السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین اکرام آج کل کچھ نام نیہاد ایکس مسلم فیک ایکس مسلم مارکٹ میں آ رہے ہیں ایکس مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھے پھر بعد میں انہوں نے سلام کو چھوڑ دیا اور پھر کوئی اور مذہب کو اختیار کر لیا تو ایسے کچھ ایکس مسلم جو نام نیہاد ہیں فیک ہیں وہ بن کر آ رہے ہیں تو ایسے ہی ایک لائف اسٹریم ہو رہا تھا ہمارے شادہ احمد بھائی جو ہے لائف اسٹریم کر رہے تھے اور وہ بہت لوگوں کو اس میں لائف اسٹریم میں لیتے ہیں پھر ان سے سوال جواب ہوتے ہیں وہ کچھ سوال کرتے ہیں شادہ بھائی جواب دیتے ہیں شادہ بھائی ان سے سوال کرتے ہیں پھر وہ جواب دیتے ہیں تو ایسے ہی ایک فیک ایکس مسلم نام نیہاد ایکس مسلم آیا تھا لائف اسٹریم میں جوئن ہوا تو ہمارے شادہ بھائی نے اسے سوال کیا کہ سور فاتحہ میں کتنے رکعت ہوتے ہیں تو جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ اپنی حسی کو روک نہیں سکیں گے تو ایسے نام نیہات فیک مسلمز بہت ہیں جن کو کچھ نہیں پتا آپ اس کا جواب سنیں پھر اس کے بعد بھی آگے گفتگو کرتے ہیں اسلام کو چھوڑا اس وجہ سے کہ یہ پانچ ٹائم کا نماز نہیں ملا آپ کو آپ کتنا وقت کا نماز پڑھتے تھے جب آپ مسلمان تھے آپ پانچ ٹائم کا نماز پڑھتے تھے آپ دو کبھی چار پڑھتے تھے پانچ ٹائم کا تو پڑھتے نہیں تھے تو سورے فاتحہ تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے تو نماز پڑھا ہے نا سورے فاتحہ تو یاد ہوگا نا آپ کو سورے فاتحہ ہاں اکبر اللہ وہ یاد ہی ہوگا سورے فاتحہ یاد ہے نا آپ کو تو سنانا چاہیں گے آپ یہاں پر مطلب کے آرڈینس بھی ہے محول بھی ہے موقع بھی ہے ہم آپ کو کبھی بھی سنا دیں گے مجھے ہاں پہنے رکعت سے ہاں پہنے تو آپ کوہ میں نے کیا سورے فاتحہ میں کتنا رکعت ہوتا ہے für سورے فاتحہ میں کتنا رکعت ہاں ہاں وہ تو آپ کو بتائی ہوگا سوریہ فاتحہ انہیں اٹھارہ اٹھارہ یا چیزی اٹھارہ یا چیزی اٹھارہ یا چیزی اٹھارہ یا چیزی بیس بھی ہو سکتا ہے کمپیٹر جی کو میں لغ کرنے بولوں گا بیس پہ آپ لغ کیجئے بول دیئے سوٹل ہو گیا اٹھارہ رکار یہ سمجھ میں آیا ہم کو کہ آپ ایکس مسلم ہے ٹھیک ہے نا پکے والے تو ناظرین سامین اکرام آپ نے اس کا جواب سنا کہ اس نے کیا کہا کہ سورہ فاتحہ میں 18 رکعت ہوتے ہیں حالانکہ سورہ فاتحہ میں کوئی رکعت ہوتی نہیں ہے اس میں آیتیں ہوتی ہیں اور سات آیتیں ہیں تو ایسے جاہل لوگ ہیں یہ ایک مسلم مسئلہ میں ہے نہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ ان کا شیوہ ان کا اصل مقصد ان کا اصل کام یہ ہے کہ ہندو مسلم کو ایک دوسری میں لڑانا بھائی چارہ کو ختم کرنا ہندوستان کا ہمارے دیش کا انڈیا کا امن سکون شانتی بھائی چارہ پری محبت کو ختم کرنا یہ ان کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے یہ فیک ہیں یہ لوگ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق ہوتا تو یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں کرتے ایک دوسری کو ملانے کی اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے تو یہ ہندوستان میں ہمارے دیش میں امن و آشتی کو خراب کرنا چاہتے ہیں بھائی چارہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیے بچ کے رہیے تو ایسے فیک ایکس مسلم صاحب کو بہت ملیں گے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین بجاہن نبی سگی دل مرسل انتوہا و یاسی